میں ہوں آپ کا مذبان صابر شاکر وفاقیدار حکومت اسلام آباد سے کچھ سادہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال، بڑی گہمہ گہمی، بڑی گرمہ گرمی اور اب دوبارہ سے اس میں شدت آ رہی ہے، تلخی آ رہی ہے اور تلخی کی وجہ بنیادی صرف ایک ہے اور وہ ہے کہ الیکشن نتائج کو تبدیل کرنے کا پلان الیکشن نتائج کو تبدیل کرنے کا منصوبہ ہے الیکشن ڈے پہ دھاندلی کا منصوبہ ہے اور بہت ہی خطرناک قسم کی دھاندلی کا منصوبہ ہے ریسٹ کیا جا رہا ہے، مضہمت کی جا رہی ہے آئین اور قانون کو بالا اطاق رکھ کر جمہوری روایات کو پسے پشت ڈال کر پسند کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آٹھ فروری کے الیکشن کے نتائج ہماری مرضی کے مطابق آئیں نہ کہ پاکستان کے عوام کی مرضی کے مطابق آئیں کیونکہ پاکستان کے عوام کی اقصریت اس وقت ایک بنیادی فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ پچھلے بائیس تئیس ماہ میں جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ انہوں نے لینا ہے ظلم کا حساب لینا ہے ظلم کا بدلہ لینا ہے اور ووٹ کی طاقت سے لینا ہے اب اس ووٹ کی طاقت کو پچھلے تئیس ماہ سے توڑنے کی کوشش کی گئی مروڑنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ووٹ کی طاقت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی اور ووٹ مستحکم ہوتا گیا اور یہ ووٹ ہے عمران خان صاحب کا ہے اور یہ ووٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے مجتمع ہے اس وجہ سے یونائٹ ہے اس وجہ سے ڈٹا ہوا ہے کہ انہوں نے پچھلے بائیس مہینوں میں سستائیت کا سامنا کیا ہے ڈکٹیٹرشپ کا سامنا کیا ہے اور مارشاللہ نہ ہونے کے باوجود مارشاللہی سوچ کا انہوں نے سامنا کیا ہے تو یہ نفرت یہ انتقام یہ بغض یہ جلن یہ حسد پاکستان کے گھر گھر تک پہنچ چکی ہے اور یہ صرف الیکٹرونک میڈیا ڈیجیٹل میڈیا یہ سوشل میڈیا کے ذرے نہیں پہنچی بلکہ یہ ساری کے ساری نفرت یہ ساری کا سارا بغض یہ ساری کا سارا جو ایک نیگٹیویٹی ہے یہ پہنچی ہے پولیس گردی کی وجہ سے یہ حکومت گردی کی وجہ سے ہوئی ہے کہ جب لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑے گئے اور خواتین کی بے حرمتی کی گئی بزرگوں کی بے حرمتی کی گئی تشدد کیا گیا یہ وہ ہے اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف وہ ہے اس کا اگر یہ کہا جائے کہ سوشل میڈیا ریسپونسپل ہے الیکٹرونک میڈیا ریسپونسپل ہے اور یہ بلکل سراسر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے کیونکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ تو کب سے سنسرشپ کا شکار ہے وہ تو کچھ دکھا ہی نہیں سکتا سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ کے علاوہ ڈیجیٹل میڈیا اس کو بھی کافی حد تک محدود کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن آپ کچھ بھی کر لیں سوشل میڈیا پہ آپ اپنے آدمی لے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ اپنے بندے بٹھا دیں ٹی وی چینلز پہ تمام پروگرام اینکرز کو پابند کر دیں تمام ٹی وی چینل کے مالکان کو پابند کر دیں کہ آپ نے سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں کہنا تو وہ جو فیلڈ میں ہو رہا ہے وہ جو گلی محلوں میں ہو رہا ہے گاؤں گاؤں ہو رہا ہے جو پولیس گردی ہو رہی ہے وہ تو عوام خود دیکھ رہے ہیں ایک محلے میں اگر ایک گھر میں ریڈ ہوتا ہے تو پورے محلے کو پتا چل جاتا ہے اور وہ محلہ آپس میں جڑا ہوتا ہے اس لیے شہر میں اگر کوئی ظلم ہوتا ہے تو شہریوں کو پتا چلتا ہے تحصیل میں کوئی ظلم ہوتا ہے گاؤں میں ظلم ہوتا ہے تو پورے گاؤں والوں کو پتا چل جاتا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جیسا مقبوضہ کشمیر میں وہاں کے کشمیریوں کے ساتھ کیا جاتا ہے بلکہ اب جو لیٹسٹ ایک مقبوضہ کشمیر کے شہری مل گئے مکہ مکرمہ میں ہمارے عبدالقادر صاحب کو پچھلے حج میں تو انہوں نے کہا جیے کب ہماری بات نہ کیا کریں آپ کے ہاں ہمارے سے بہت زیادہ آپ آگے نکل گئے ہیں ظلم و ستم میں اس لیے آپ اپنی فکر کریں ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں یہ ہے علمیہ ہے یہ ایک طرح کا تو یہ سیچوشن چل رہی ہے دوسری جانب جو اس وقت مظالم کی داستان ہے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ حالات بہت خراب ہیں حالات و واقعات کبھی سوشل میڈیا پر ڈال دیا جاتا ہے کبھی ڈیجیٹل میڈیا پر ڈال دیا جاتا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ فاسق کی خبر ہے چھوٹی خبریں پھلائی جا رہی ہیں جو کچھ بھی ہو جائے لیکن جو گلی محلوں میں ہو رہا ہے مثلا رات کو مخدوم جعوید حاشمی صاحب کے گھر پر ریٹ کیا گیا اور مخدوم جعوید حاشمی صاحب کے گھر پر ریٹ کر کے امیدوار پاکستان تحریک انصاف ان کو وہاں سے اٹھا لیا گیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا اور انہوں نے فوری بات اسی وقت ٹویٹ کر دیا اور انہوں نے سوشل میڈیا پر شیر کیا کیونکہ سوشل میڈیا اسی لیے برا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر فوراں چیز آ جاتی ہے تو انہوں نے فورا اپنے پوسٹ کی ایکس پہ اس میں انہوں نے بتا دیا کہ مخدوم رشید ان کی رہائشگاہ پر پولیس آئی بغیر ورنٹ کی آئی اور پی ٹی آئی کے امیدوار جو کہ جعوید حاشمی صاحب کے داماد ہیں زہد بہر حاشمی اور ان کو اور ان کے گھر کے ملازمین کو گرفتار کر کے لے گئی اور رات ایک بجے انہوں نے کہا کہ پولیس رات ایک بجے بیسیوں اہلکاروں نے میری مخدوم رشید کی رہائشگاہ انہوں نے یہ بقاعدہ ایکس پوسٹ کیجئے اور انہوں نے بتایا کہ پنجاب پولیس کا رات ایک بجے بیسیوں اہلکاروں نے میری مخدوم رشید کی رہائشگاہ کا محاصرہ کر لیا مخدوم رشید علاقے کا نام ہے اور غیر قانونی طور پر میرے گھر کی چادر چاردیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے بلا ورنٹ اندر داخل ہو گئے میرے داماد شاہد بہار شاشمی اور نواز قاسم حاشمی کو غیر قانونی تحویل میں لے لیا گیا ہے تمام ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ انہوں نے بتایا جناب اور یہ سیچویشن انہوں نے بتائی اور معاملہ کیا تھا معاملہ یہ تھا کہ مخدوم جعوید حاشمی صاحب کو اس لیے ان کے گھر پر ریڈ کیا گیا کہ وہاں پہ اجتماع تھا پاکستان تحریک انصاف کا اور وہ دستبردار ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں اور انہوں نے حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور جعوید حاشمی کی رہائشگاہ پر پی ٹی آئی کے ورکس کنونشن میں پی ٹی آئی رہنما مہربانو قریشی اور زین قریشی کو بھی شرکت کرنا تھی وہاں پہ ایک اتحاد بن گیا ہے مخدوم جعوید حاشمی صاحب کا اور مخدوم جعوید حاشمی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد کر لیا خود دستبردار ہو گئے ہیں اور اب یہ ہے معاملہ اور انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے اسی لیے ان کے ساتھ یہ کام کر دیا گیا رات اور اسی طرح جو بیریسٹر گوھر نے کل انہوں نے بونیر میں جو تقریر کیا اس میں بھی انہوں نے واسع طور پر انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور انہوں نے واسع طور پر ایک اور بات بھی کی بیریسٹر گوھر نے کہ ہم کب تک یہ برداشت کریں گے اور اب بہت ہو گئی اب ہمیں الیکشن لڑنے دیں اور آٹھ فروری کا الیکشن جو ہے وہ چوری نہیں ہونے دیں گے آٹھ فروری کو پاکستان کے عوام کے منڈٹ کا خیال رکھا جائے اور یہ سب کچھ کیا جائے ہمارے سار بہت زیادتی ہوئی ہیں بہت زیادہ ظلم ہوئے ہیں اور صرف ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہا کہ یہ سب کچھ ہوا اور انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے کہا کہ زرداری کے ڈرائنگ روم میں اور مسلم لیگ نون نے جو کسی کبھی الیکشن کروای نہیں زرداری کے ڈرائنگ روم کا پارٹی الیکشن قبول کر لیا گیا مولانا فضل الرحمن صاحب کا چالیس بائی چالیس کے کمرے میں جو ہوا الیکشن وہ قبول کر لیا گیا اور ایک بلب کا نشان والی جماعت ہے اس کا الیکشن قبول کر لیا گیا لیکن پاکستان تحریک انصاف جس نے کھلے گراؤنڈ میں الیکشن کروایا وہ قبول نہیں کیا گیا ہمیں عدلیہ اور ریاستی داروں سے بہت شکوے ہیں لیکن ہم نے ہمیشہ عدلیہ پر اعتماد کیا ہے تو یہ سیٹویشن چل رہی ہے جی اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارے اراکین کو امیدواروں کو حراسان کیا جا رہا ہے اور یہ میں نے مخضوم جوید حاشمی صاحب کا آپ کو بتا دیا یہ پولیس کرتی ہے تو اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو کہیں آپ یہ کہیں کہ یہ فاسق خبر لے کے آیا ہے یا فاجر خبر لے کے آیا ہے یا جھوٹی خبریں پھلائی جا رہی ہیں ایسا نہیں ہے مخضوم جوید حاشمی صاحب کے گھر پہ اگر ریڈ ہوا ہے حماد عظر صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے ریڈ ہوا ہے اور وہاں پہ دروازے توڑے گئے ہیں اور فرنیچر توڑے گئے ہیں حافظ امار یاسر کے گھر پہ ریڈ ہوا ہے وہاں پہ دروازے کھٹکیاں توڑے گئے ہیں ان کا کاروبار بند کر دیا گیا ہے اسی طریقے سے بہت سارے لوگ مجھے بھیجتے ہیں ویڈیوز اور وہ سارے سوشل میڈیا پہ بھی دستیاب ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی گجرات میں بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے چودی پرویز علیہ صاحب کی اہلیہ جو ہیں وہ بتا چکی ہیں کل ایار وائی کے نمائندے آمیر بٹھ جو ہیں گجرات سے ان کو اخا لیا گیا وہ رات گئے واپس آئے ان کو چھوڑا گیا تو یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ سوشل میڈیا کے خاتے میں ڈال کے یا ڈیجیٹل میڈیا یا کسی الیکٹرونک میڈیا کے خاتے میں ڈال کے اس سے بریزیمانی ہویا جا سکتا اور اس سے حقائق نہیں چھپ سکتے بدل نہیں سکتے بہرحال جی کچھ اور خبریں بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ شاید کچھ ہو جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب اور جسٹس جہانگیری نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور ٹرائل نوٹفیکشن اور سمری کا عمل دیکھیں تو غیر ضروری جلد بازی واضح نظر آتی ہے شویف شہین صاحب نے کہا نیب کی درخواست پر ایک ہی دن میں سمری تیار ہوئی کابینہ سے بھی منظور کر لی گئی ملک میں باقی سارے کام بھی اتنی تیزی سے ہوتے ہیں تو کئی مسائل حل ہو جاتے تو چیف جسٹس کے ریمارکس تھے میننگفل تھے اگر وہ اسی طرح پر بات رہتے ہیں تو فیصلہ سمجھ آ جاتا ہے انہوں نے کہا میں بھی بالکل یہی بات کہنے لگا تھا یہ سب کچھ آنن پانن ایک ہی دن کیوں ہوا یہ بلادی مقدمہ ہے کہ توشہ خانہ کیس اور القادر ٹرسٹ جو کیس ہے اس کا جیل ٹرائل جو ہو رہا ہے یہ غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے اور یہ بدنیتی پر مبنی ہے ریفرنس بعد میں آتا ہے حکومت پہلے سے سارا انتظام کر لیتی ہے نوٹفیکیشن بھی کر دیتی ہے حکم بھی سادر کر دیتی ہے اور جو فیصلہ عدلیہ نے کرنا تھا وہ فیصلہ انتظامیہ ایگزیکٹیو نے کیا یعنی کہ نگران حکومت نے کیا تو لہٰذا فیصلہ ہو گیا محفوظ اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب اناؤنس ہوتا ہے اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے بارے میں آپ کو بتا دوں ایک خبر اور یہ چیلنج ہو گئی ہے جی سندھ ہائی کورٹ میں یہ چیلنج کی گئی ہے جبران ناصر نے یہ چیلنج کی ہے انٹرنیٹ سروس کی بار بار بندش اور تاتل کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا گیا ہے اور درخواست کی فوری سماعت کی استضاہ بھی منظور کر لی گئی ہے سماجی رہنمہ ہیں وقیل ہیں جبران ناصر انہوں نے یہ پیٹیشن فائل کی ہے پی ٹی اے اور دیکھر کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا عدالت نے درخواست کی فوری سماعت کی استضاہ منظور کر لی چیف جسٹس عقیل احمد دباسی کی سربراہی میں بینچ نے سماعت کی اور اس سماعت پر نوٹس ایشو کر دیئے ہیں انہوں نے درخواست میں موقف افطار کیا تھا انٹرنیٹ سرویس کی بیاجواز بندے سے امیدواروں کے لیے انتخابی مهمی چلانا مشکل ہو گیا ہے اب معاملہ یہی ہے کہ یہ جس طرف سے بھی راستے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں بینرز ان کے اکھاڑے جا رہے ہیں بینرز پوسٹرز اکھاڑے جا رہے ہیں بقاعدہ پنجاب گورنمنٹ کے جو صوبائی ادارے ہیں زلائی ادارے ہیں وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں صرف پی ٹی آئی کے اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے بینر اٹھائے جا رہے ہیں اور پوسٹر اٹھائے اتارے جا رہے ہیں اتار کے گاڑیاں سرکاری گاڑیاں آتی ہیں سرکاری ملازمین آتی ہیں لے کے چلے جاتے ہیں اور اسی ساتھ ہی دیگر مسلم لیگ نواز کا لگا ہوا ہے باقی ان کو کچھ نہیں کہا جاتا اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو ملی آمیٹ کرنا ہے تو گزارش یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دنیا جو ہے وہ بہت مشکل ہے کہ دنیا اب یہ ان باتوں پہ کرے اور یہی چوز عالمی ذراعہ بلاغ میں آ رہی ہے عالمی ذراعہ بلاغ سارے شائع کرتے ہیں کیونکہ لوکل کو تو منیج کر لیا گیا ہے کنٹرول کر لیا گیا ہے اور اب یہ چیزیں جو ہیں وہ باہر شائع ہوتی ہیں جب باہر شائع ہوتی ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تو پانچ لاکھ ڈالر سے آپ کسی کو بھی چھپا سکتے ہیں تو میرا خیال ہے پانچ لاکھ ڈالر تو میاں صاحب کے لیے کچھ کوئی پینٹ کیا ہے ان کی تو ایک دن کی شاپنگ بھی نہیں ہے پانچ ہزار ڈالر کی پانچ لاک ڈالر کی تو وہ تو شاپنگ کرنے نکلیں تو پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں پانچ لاکھ ڈالر میں تو کوئی مہنگا سودہ نہیں ہے اگر اس طرح کے ہوتا ہے تو بہرحال یہ چیزیں آئی ہیں سامنے تو صورتحال بڑی کلیر ہے تو اب انتظار کیا جا رہا ہے جی آٹھ فروری کا اور آٹھ فروری کو میننج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک اور خبر بریکنگ جو خبر ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی لارلہ کمپنی بدستور زیر عطاب ہے اور لارلہ کمپنی کو مشکلات کا سامنا ہے اور سرکاری قسم کے اپنے ذاتی قسم کے سرویز بھی کرائے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو اوپر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے نمبرز بہت اوپر جا رہے ہیں سرویز میں اور ہم پاپولر ہو رہے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ لاہور کی گلی کچوں میں کیسی ریالی تھی وہ سب نے دیکھی تو نواز شیف صاحب نے کہا ہے کہ بلاول کی تنقید کا نوٹس نہ لیں اور اس کو جواب نہ دیں لیکن ندیم افضل چان کل زداری صاحب اور وہ اکٹھے تھے ایک جلسہ تھا اور اس کے بعد انہوں نے گفتگو کی ندیم افضل چان نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر مسلم لیگ نواز اور پیپرز پارٹی دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بیٹھنا پڑا تو پیپرز پارٹی کے ساتھ بیٹھے گی اور اگر پیپرز پارٹی کو مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا پڑا تو پیپرز پارٹی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے گی نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھے گی تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بہت ہی دلچسپ صورتحال بن چکی ہے اور پاکستان پیپس پارٹی ایک پوزیشن لے رہی ہے کہ کم از کم نون لیگ کے بارے میں وہ کریئر ہوتے جا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا ایک دوسرے پہ الزام تراشی بھی کی جا رہی ہے اور خاص طرح پہ مسلم لیگ نواز نے ذلکار علی پٹو صاحب کو پہ تنقید کی جس سے تلخیاں بڑھ گئیں محترمہ بے نظری پٹو پہ تنقید کی جسے تلخیاں بڑھ گئیں ہیں بہرحال جی یہ ہے سیچویشن اب تک کی